حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے حضرت اسمائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے حکم سے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی جب تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ کے خلیل نے اللہ سے دعا مانگی اللہ اب اس کعبے کو عباد کرنے والا بھی بھیج دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آئے اللہ کا نظام ہے کہ آمد سے پہلے اببہ اس دنیا سے چلے گئے روایات میں آتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ کی جب شادی ہو گئی کچھ ہی مہینوں کے بعد کاروبار کی گھر سے تجارت کی گھر سے شام کا سفر کیا اب سارے واپس آئے لیکن حضرت عبداللہ کی گھر والی آمنہ دروازے پہ انتظار کرتی ہوئی اور حضرت عبداللہ یہ وعدہ کر کے گئے تھے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آمنہ جب میں واپس آؤں گا دروازے پہ میرا انتظار کرنا سب سے پہلے تیری اور میری ملاقات ہوگی اب نئی نہیں شادی ہو کچھ ہی مہینوں کے بعد سفر ہو سفر سے واپسی کا انتظار پورے مکت المکرمہ کے جتنے بھی تجار گئے تھے تجارت کرنے کے لئے وہ واپس آئے حضرت عامنا دروازے پہ انتظار کرتی رہی لیکن عبداللہ واپس نہیں آئے حضرت خاجہ عبداللہ کوئی اطلاع دی گئی کہ آپ کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں وہ مدینہ منورہ میں رک گئے ہیں تو حضرت خاجہ عبداللہ سردار تھے انہوں نے کچھ اپنے آدمی بھیجے کہ جاؤ میرے بیٹے عبداللہ کو لے کے آؤ وہ لینے گئے بخار کی اتنی شدت تھی کہ وہ حضرت عبداللہ اللہ کو پیارے اب آپ کی آمد سے پہلے باپ چلے گئے اب حضرت عامنا وہ اللہ نے بیٹ کے اندر بچے کی خوشی دے دی تھی اب اسی کے سہار زندگی بسر کرنے لگیں ایک دن حضرت خاجہ عبداللہ کی گھر والی نے حضرت خاجہ عبدالل مطلب سے کہا کہ آپ نے محسوس کیا ہے یہ جو ہماری بیوہ بہو ہے یہ اتر بڑا استعمال کرتی ہے خوشبو بڑا استعمال کرتی ہے ہم خاندانی لوگ ہیں ہم عزتدار لوگ ہیں لوگ کیا کہیں گے کہ گھر کے اندر بیوہ بہو ہے اور وہ اتنی زیادہ اتر استعمال کرتی ہیں اتنی زیادہ خوشبو لگاتی ہے آپ اپنی بہو کو منع نہیں کرتے اللہ ہو اکبر حضرت خاجہ عبدالل مطلب نے فرمایا آپ بھی تو اس کی ماں کی جگہ ہو آپ ان کو بلا کر کہہ دو حضرت خاجہ عبدالل مطلب کی گھر والی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی محترمہ نے کہا میں نے بارہا کوشش کی کہ اپنی بہو آمنہ کو بلا کر میں ان کو سمجھاؤں لیکن جیسے ہی میں ان کے چہرے پر اپنی نگاہ ڈالتی ہوں میرے اوپر ان کا اتنی روبتاری ہو جاتا ہے کہ میں زبان سے بات ہی نہیں کر سکتی ہوں خاجہ عبدالل مطلب کہتے ہیں چلو میں بلا لیتا ہوں میں کہہ دیتا ہوں بلایا بیٹی ذرا ہی داراو میری بات تو سنو اللہ اکبر حضرت آمنہ تشریف لے آئیں حضرت خاجہ عبدالل مطلب نے کہا بیٹی ہم بڑے عزتدار لوگ ہیں میں قریش کا سردار ہوں میں بیت اللہ شریف کا متولی ہوں ہم بڑے نامی گرامی لوگ ہیں لوگ کیا کہیں گے کہ ان کے گھر بیوا بہو ہے وہ اتنی اتر استعمال کرتی ہے وہ اتنی خوشبو استعمال کرتی ہے بیٹا یہ اچھی بات تو نہیں ہے یہ ہمارے خاندان کی ریت پری تو نہیں ہے اللہ اکبر حضرت خاجہ عبدالل مطلب کی گھر والی نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہنے لگی اوہ عبدالل مطلب یہ خالی اتر لگاتی بھی نہیں ہے یہ خچاید اتر کو پیتی بھی ہے یہ اتنی اتر استعمال کرتی ہے کہ دیکھو ابھی انہوں نے اس دیوار کے اوپر ہاتھ رکھا ابھی دیوار سے بھی خوشبوانہ شروع ہو گئی یہ غسل خانے میں جاتی ہیں غسل خانے سے خوشبوانہ شروع ہو جاتی ہے یہ کمرے میں جاتی ہیں کمرے سے خوشبوانہ شروع ہو جاتی ہے یہ بستر پہ بیٹھتی ہے بستر سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے یہ زمین پہ بیٹھتی ہے زمین پہ خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے اور خالی خوشبو نہیں جہاں آمنہ بیٹھ کے جاتی ہے کئی دن وہاں سے خوشبو آتی رہتی ہے اور یہ یہاں کئی تر بھی نہیں ہے یہ قریب کا آتر نہیں ہے یہ اس بازار کا آتر نہیں ہے یہ قریب قریب آتر نہیں ملتا یہ آتر کو بہت دور سے لائے گیا ہے یہ بڑا قیمتی آتر ہے جب حضرت خاجہ عبدالبدر نے یہ کہا اممہ آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کہ آنکھوں میں آسو جاری ہو گئے اللہ اکبر کہ آج میرے سسر مجھے کیا کہہ رہے ہیں رو کے کہنے لگی آنکھوں میں آسو آگے کہنے لگی ابباجان آپ اتر کی بات کرتے ہو میں نے تو آج تک اتر استعمال ہی نہیں کیا میں نے تو آج تک خوشبو استعمال ہی نہیں کی میں نے آج تک اتر لگایا ہی نہیں ہے اللہ اکبر ہاں اگر باقی آپ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے باقی آپ کو خوشبو محسوس ہوتی ہوگی مجھے بھی یہ خوشبو محسوس ہوتی ہے کیونکہ فرمایا جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے خالی آپ میں تو خوشبو سوں گی ہے بس سے پوچھو میں نے کیا کیا چیزیں دیکھی ہیں فرمایا جب میں رات کو سوتی ہوں یہ تاند یوں جھوک کے آ جاتا ہے آ کے مجھے سلام کرتا ہے جب میں رات کو سوتی ہوں آسمان کے ستارے جھک کے آ جاتی ہیں آ کے مجھے سلام پیس کرتے ہیں جب میں مکہ مکرمہ کی گلیوں سے چلتی ہوں یہ پتھر میرے پاؤں کے لیچے نرم و نازوک ہو جاتی ہیں یہ پتھر بلکل ریسم کی طرح ہو جاتی ہیں جب میں مکہ مکرمہ کی گلیوں سے گدرتی ہوں درست میرے سامنے جھوک کے سلام کرتی ہیں یہ پہار جھوک کے مجھے سلام کرتی ہیں جب میں زمزم کے کوئے پہ جاتی ہوں پانی نیچے ہوتا ہے میں وہاں جا کے کھڑی ہوتی ہوں پانی فوراں اوپر آ جاتا ہے پانی میرے قدموں کے تلو کے بوسے لینا شروع کر دیتا ہے عرب کی عورتیں کہتی ہیں آمنا تو جلدی نہ جایا کر جب تک ہم پانی نہ بھر لیں جب تو اتلی جاتی ہے پانی نیچے چلا جاتا ہے جب تک تو ٹھہری رہتی ہے پانی بھی اوپر رہتا ہے اب بجانا آپ نے تو صرف خوشبو محسوس کی آپ مجھ سے تو پوچھو میں نے کیا کیا محسوس کیا اللہ اکبر امامنا کہتی ہے جب میں مکہ مکرمہ کی فرمایا گرم زمین کے اوپر چلتی ہوں ادھر سے سورج کی روشنی آتی ہے میرے اوپر ایک بادل آ کر سایا کرتا ہے میرے اوپر وہ سورج کی گرمی اور روشنی نہیں پڑھنے دیتے اب بجانا جب میں سوتی ہوں مجھے نیند آتی ہے گرمی محسوس ہوتی ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ جنت سے کوئی ہوریں آئی ہیں مجھے آ کر پکھا جل نہیں ہے حضرت خاضر مطلب نے یہ باتیں سنی تو چل پڑے اللہ اکبر جا کے کہا کہ بچہ کوئی بہت بڑا آنے والا ہے بچہ بہت بڑا آنے والا ہے اللہ نے صرف بچہ بہت بڑا یا بچہ بہت آلہ نہیں بھیجا اس بچے کے ساتھ جو چیز ملتی گئی اللہ نے اس کو بھی آلہ بنا دیا حضور کے خاندان بھی آلہ حضور کا خاندان بھی بلند واسے حضور کا خاندان بھی حضور کی جماعت بھی حضور کے یار بھی حضور کا مکہ بھی بلند واسے حضور کا مدینہ بھی حضور کے صحابہ بھی حضور کے یار بھی حضور کی اولاد بھی حضور کے ازواج بھی حضور کی بنات بھی اور حضور کی امت بھی بلند واسے کہو نا حضور کی امت بھی جو چیز حضور سے ملتی گئی اللہ کی قسم اللہ نے اس کو عالی بنا کیا اب یہ جھلک تھی یا بہدرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے نا بس آخری بات حضرت خاج عبدال مطلب لے کر نا ان کو بیت اللہ شریف میں گئے جس طرح ہمارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں کہ کوئی بزرگ ہو کوئی پیر ہو کوئی استاز ہو کوئی قادی صاحب ہو اس کے پاس بچے کو لے جائے دم کرائیں جہاں بیت اللہ شریف ہو اللہ کا اتنا بڑا گھار ہو حضرت خاج عبدال مطلب لے کر گئے اس وقت بیت اللہ شریف میں تین سو ساٹھ بت رکھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی لے کر داخل ہوئے تو وہ بت حضور کو سامنے یوں جھگ گئے حضرت خاج عبدال مطلب دیکھ کے حیران حضرت خاج عبدال مطلب حیران ہوئے ہم کہتے ہیں کہ اللہ بتانا چاہتے تھے یہ تو وہ ہے کہ جو سارے کے ساری دنیا کے لوگوں کو بتوں سے چھڑوا کر اس ایک کا بنانے آ رہا ہے جس کو بات سمجھ آئیے وہ زور سے سبحان اللہ کہے کیونکہ اللہ کی وحدانیت تب پرچار کرنے آئے تھے کون اللہ اول آخر ہے اللہ زور سے بولونا اللہ اول آخر ہے جس کو اللہ نے زبان دی ہے زور سے اول آخر ہے اللہ اول آخر ہے اللہ ظاہر باطن ہے اللہ اول آخر ہے اللہ ظاہر باطن ہے اللہ ہر جاہاں گر ناظر اللہ لا الہ جو سے لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ جو سے پڑا لا الہ لا الہ لا الہ دونوں جہاں میں ہے اللہ اللہ جسم مجال میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جلاللہ ما فی قلب غیر اللہ نون محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ جس قردہ نے زبان دی ہے کوئی زبان کا حوث نہ رہے پتہ نہیں قبولیت کا وقت ہو تیری اور میری آت پیراہ قبر میں جاکے گزرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ